زہیر کے ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں دعا سے زبردستی یہ بیان لکھانا کہ میرے شوہر زہیر احمد سے میرے تعلقات خراب ہو گئے ہیں میں اب مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میں اب واپس کراچی بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرے والدین سے مجھے خطرہ ہے لہٰذا مجھے لاہور میں ہی رہنے دیا جائے اور پھر دعا زہرہ کو لاہور کے دارالامان بھیج دیا گیا بظاہی زہیر کا ممکنہ پلان یہی تھا کہ دعا کو لاہور روک لیا جائے اور اس کے لئے دعا زہرہ کا بیان حلفی جمع کر آیا گیا کہ مجھے اب اس ساری صورتحال کے بعد لاہور کے دارالامان بھیجا جائے اور پھر دعا زہرہ کو لاہور کے دارالامان میں چھوڑ کر زہیر اور اس کی فیملی کے لوگ غائب ہو گئے کہ جیسے ہمارا دعا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور اسی دوران زہیر نے کراچی آ کر سندھائی کورٹ سے اپنی حفاظتی زمانت بھی حاصل کر لی لیکن اس سارے معاملے میں ٹویسٹ اپ آیا جب زہیر کراچی سندھائی کورٹ میں زمانت کے لئے پیش ہوا اور اسی روز سندھائی کورٹ نے دعا زہرہ کے والد مہدی علی قازمی کی درخواست پر عدالتی کا روائی میں پیش ہونے کے لئے ان کی بیٹی کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کا حکم دیا سندھائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کہا کہ لڑکی کو تو ہر صورت کراچی لانا ہے کیونکہ مقدمہ کراچی میں زیر سمات ہے اور کراچی میں بھی شیلٹر ہوم ہے یہاں بھی لڑکی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے بعد لاہور کی عدالت نے ناصف بچی دعا زہرہ کو کراچی کے دارال امان منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے بلکی عدالت نے فیصلہ دیا کہ دعا زہرہ سے اب زہیر سمیت کسی بھی شخص کو ملنے نہ دیا جائے اسی دوران مشہور صحافی اقرال حسن کی جانب سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ایک یوٹیوبر جس نے دعا زہرہ اور زہیر احمد کے کئی انٹرویوز کیے ہیں اس کی جانب سے مزید انٹرویوز کے لئے پریشر ڈالا جارہا ہے تاکہ کسی طرح دعا کو مزید بلا پسلا کر کیس میں مزید رکھنا ڈالا جائے یا کوئی ایسا ویڈیو پیغام جاری کیا جا سکے دعا زہرہ کا کہ دعا کی جان کو کراچی میں خطرہ ہے لہٰذا مجھے لاہور کے دارال امان میں ہی رہنے دیا جائے لیکن عدالتی حکم آ چکا تھا اس لئے دعا زہرہ کو لینے سندھ پولیس لاہور پونچی اور دعا زہرہ کی کراچی منتقلی کو ممکن بنایا گیا اور اب دعا زہرہ آج کراچی میں سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں کل بروز پیر کے روز دعا زہرہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ دعا زہرہ کو دارال امان بھیجا جائے یا کسی اور چائل پورٹیکشن عدارے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دعا کے وادد مہدی علی قاظمی آج کل شدید بیمار ہیں وہ ڈینگی کا شکار ہوئے اس لئے وہ پچھلی سماتوں میں عدالت سے غیر حاضر رہے موسیقی